مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں حضراتِ گرامی آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ ملک عزیز پاکستان کے نامبر دینی جامعہ اشرفیہ میں آج کی اس ختم نبوت کانفرس کے سٹیج پر ہمارے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مخدوم العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان شیخ الحدیث حضرت مولانا صحف الرحمن ان کے گرامی قدر رفقہ کے ساتھ آج آپ حضرات کے سامنے ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر ہمارے مخدوم اور قابل احترام جناب چودری پرویز الہی صاحب ان کی کیبنٹ کے سینئر رکون ہمارے انتہائی واجب الاحترام حضرت حافظ امار یاصر مددزلہو اور دیگر علماء اور مشایخ کی کثیر قداد آپ کے سامنے ہے میں وقت کی نزاکت کو جانتا ہوں زیادہ وقت آپ دوستوں کا نہیں لیتا انتہائی اختصار کے ساتھ مطلب کی چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں جنہیں عرض کیے بغیر گزارہ نہیں میرے بھائیوں وہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دعب النبوت بعد نبینا کفرن بالعجمع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالعجمع امت مسلمہ کا حصہ نہیں برادران عزیز میں دیکھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے آہد خلافت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجمع اسی مسئلے پر منقض ہوا کہ اس زمانے کا جوٹھا مدعی نبوت مسائل میں قذاب کے متعلق صحابہ اکرام نے فیصلہ دیا کہ وہ مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں حضرات گرامی آپ کا ہمارا ملک عزیز پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران آج سے یہاں صدیوں پہلے ایک شخص بہاولہ نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تب اس وقت کی دینی قیادت نے اس کے متعلق یہی کہا کہ یہ اپنے دعویٰ نبوت کے باعث اب رحمت عالم کی امت کا حصہ نہیں رہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ابھی یہ پاکستان نہیں بنا تھا یہ متحدہ ہندوستان تھا اس وقت انگریز کے کہنے پر قادیان کے ایک بدنصیب غلام قادیانی نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا حضرات علماء اکرام بخوبی جانتے ہیں آپ حضرات بھی کبھی نہ بھولیں کہ اس وقت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگر حضرت مولانا فضل الرحمن قادیانی علم القلام کے اس وقت سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی حضرات گرامی اس وقت کے سب سے بڑے محدث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری جنہی دنیا شعر بخاری کے نام پر یاد کرتی ہے آگے چل کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی میرے بھائیو حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری علماء لدھیانہ مولانا نظیر حسین دہلوی مولانا علی الحائری غرزے کے امت کے تمام ترتبقات کی حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی میرے بھائیو اس سطح کی دینی قیادت کی کم و بے چھے سو علماء کرام نے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق فیصلہ دیا کہ یہ اپنے اقائد کی بنیاد پر حضور کی امت کا حصہ نہیں رہے میرے بھائیو آگے چل کر بہاول پر کی عدالت ماری شش کی عدالت مدراز کا ہائی کوٹ علاوات کا ہائی کوٹ میں دیکھتا ہوں جماز برگ میں دیکھتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی پھر آزاد کشمیر کی سمبلی اور آگے چل کر آج سے اٹھانیس سال پہلے اسی شام کو چھے سات ستمبر کی درمیانی رات جناب زلفقار علی بھٹو مرہوم اس وقت وہ ہمارے پاکستان کے پرائے منشٹر تھے اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ حضرت مولانا بستی محمود حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جناب پروفیسر غفور احمد جناب چودری ظہور الہی مرہوم اور ادھر گورنمنٹ کی طرف سے جناب زلفقار علی بھٹو عبدالحفیض پیرزادہ برادران اس وقت ہمارے وفاقی لاسیکٹری تھے جناب افضل چیمہ صاحب اور اس وقت مذہبی امور کے وزیر تھے جناب مولانا کوسر نیازی اس ہماری قیادت کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے متفقہ طور پر ایک مسفدہ تیار کیا جو سات ستمبر کو قومی اسمبلی میں پیش ہو کر متفقہ طور پر ایسے منظور ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک قادیانیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس قانون کو غیر محصر کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے لیکن اسے غیر محصر کرنا ختم کرنا تو رہا در کنار اس پچاس سال کی جد و جہد میں پورے روح زمین کی سبر تاکو سے مل کر ہمارے تمام تر حکمرانوں پر جو اس پچاس سال میں برسر اقتدار آئے وہ زور لگاتے رہے کہ کسی طرح عین سے یہ ترمیم ختم ہو جائے آپ سب حضرات کو کریڈر جاتا ہے کہ آپ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے درویش منش فرشتہ صیرت لوگوں کی جد و جہد کے باعث حق تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس پچاس سال کی لڑائی میں کفو رہا رہا ہے اسلام جیتا ہے اس قانون کو ختم کرنا تو رہا در کنار آج تک اس کی زیر زبر میں بھی کوئی ماں کا لان ترمیم نہیں کران سکا حضراتِ گرامی کبھی نہ بھولیں آج سے دو ہفتے پہلے جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی وہاں پر قادیہ انیت سے متعلق ان کے سپرم کونسل میں کیس چل رہا تھا قادیانی بھی پیش ہوئے مسلمان بھی پیش ہوئے بڑی بڑی طاقت سے قادیانیوں نے مالی کے صدر کو سفارجے کرائیں ان پر اپنا اثر رسوق استعمال کیا میرے بھائیو علماء اسلام بھی آئے انتہائی سادگی کے ساتھ قادیانی بڑی بڑی گاڑیوں پہ سوار ہوکے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ آئے انہی اپنی طاقت پہ ناز تھا مسلمانوں کو محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا دو مہینے تک برابر عضالت کے اندر یہ بحث کلی آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ آج سے دو ہفتے پہلے وہاں مالی کے ملک نے بھی اپنے آئین ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم سرکاری سطح پر تسلیم کر لیا ہے حضراتِ گرامی ابھی ایک ہفتہ ہوا آپ حضرات کی جماعت ختم لبوت نے ایک کتاب چاپی آئے قادیانی فتنے کے خلاف عالی عضالتوں کے فیصلے اس میں تین سپریم کورٹ کے فیصلے تین وفاقی شریع عضالت کے فیصلے اور چودہ فیصلے میرے بھائیوں پاکستان کے مختلف ہائی کورٹس کے اس کے اندر موجود ہیں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں کہ جکم ستمبر کو وہاں کراچی کے اندر کانفیس تھی اس سے دو دن پہلے منگو پیر کالوی موئی میں انیس قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلام کیا پشاور میں پشاور میں ایک ہی مجلس میں میرے بھائیوں گیارہ قادیانیوں نے قادیانیت ترک کی اسلام قبول کیا اپنی غضا و رغبت کے ساتھ بغیر کسی کے جبر و اکرا کے اسی طرح آپ حضرات کا ہمسایہ زلہ ہے منڈی بہاود دین وہاں پر جامع مسجد کے خطیب ہیں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب ان کے ہاتھ پہ ایک قادیانی ہے فیملی نے اسلام قبول کیا آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں اس کانفرس کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے رحمت عالم کے وصف خاص عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اپنی جد و جہد کو جاری رکھا جائے گا جو کہتے ہیں جاری رکھا جائے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے کہ جاری رکھا میرے بھائیو اب میں آنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب چودری پرویج اللہ حساب ان کو احق تعالی شانہوں نے اس عزت سے سرفراد کیا کہ انہوں نے ہمارے ایشیا کی سب سے بڑی اسمبلی پنجاب اسمبلی کی ان کی سربراہی میں نئی تعمیر ہوئی میرے بھائیو ان کو یہ کرے ڈڑ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاص ذوق کے مطابق اپنے گرامی قدر رفقہ کے مشورے کے ساتھ این اس جگہ جہاں پر سپی کر بیٹھتا ہے بلکل سنٹر میں اس کے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کے عقیدے سے متعلق قرآنِ وجید کی آیتِ کریمہ اور پیغمبرِ اسلام کی حدیث مبارکہ اس ذوق کے ساتھ لکھائی آئے کہ ان کے خوشبت ہونے کے لیے اور کل قیامت کے دن رحمتِ عالم کی ذاتِ اقدس سے شفاعت کے حصول کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کا یہ کارنامہ کافی ہے حضراتِ گرامی میں اقتدار کی تعریف نہیں کر رہا حضراتِ گرامی میں اپنے پنجاب کے جنابِ چیف منشل صاحب کی تعریف نہیں کر رہا آپ حضرات ہم مسکینوں کے مزاج کو جانتے ہیں میں ان کی تعریف نہیں کر رہا میں اُس حصیت کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اقتدار کو بھی محمد عربی کی ختمِ لبوت کی خدمت کے لیے وقت کر دیا حضراتِ گرامی ان کو کریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے قانون کے ذریعے پورے پنجاب کے تمام تر ظلی سر براہان کو پیغام بھیجوایا نوٹیفکیشن جاری کیا کہ ہر ذلے کے اختتام پر اگلے ذلے کی ابتدا پر وہاں پر ختمِ نبوت کے بورڈ بھی لگائے جائے جس پر رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کی آیتِ مبارکہ اور احادیث مبارکہ در کی جائے انہی کے اقتدار میں حق تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ حضرات کے لاہور میں میٹرو کے ایک اسٹیشن کا نام ختمِ نبوت کے نام پر تجویز کیا گیا ان کی مسائی جمیلہ سے میں جھک جھک کر ان کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں قبلہ حضرت حافظ صاحب اور قبلہ جناب منیسٹر صاحب کے تمام تر رفاقہ کو کہ انہوں نے قانونی طور پر پورے ملک میں پورے صوبے میں یہ قانون بنایا کہ نکاح فارم میں ختمِ نبوت کے حلف نام کو شامل کر کے آئندہ دوخہ جہی کے ساتھ جو قادیانی مسلمانوں کے ساتھ دعا کرتے تھے ان کے سامنے ایسا صد سکندری قیم کر دیا کہ اس پر ان کو جتنی خراجِ تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے حضراتِ گرامی ان کی اس طرح کی عقیدہ ختمِ نبوت کے حوالے سے جتنی شدمات ہیں تمام تر سنیں آج کی مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ عقیدہ ختمِ نبوت کے تحقل کو ہم سیاسی اغراض کے لیے ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے جیس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات میں وحد اولا چھریک ہے خاتم نبی جین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحد اولا چھریک ہے حضرات گرامی جیس طرح عقیدہ توحید کا تعلق رحمت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے جناب چودری پرویز اللہ صاحب دامت مرکات و اپنی مسائی جمیلہ کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پر جو قانونی طور پر اقدام کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے براہ راست پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اپنا نیاز مندانہ سلوک قیم کیا ہے میرے بھائیو وقت مختصر ہے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات کے طرف اشارہ کر کے ایک منٹ میں اپنی بات سمیٹ ہوں اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مقدوم کی بلا حضرت حافظ صاحب جو آپ کی کابینہ کے انتہائی اہم رکون ہیں اور ان کے وفادار ساتھی ان کو تمام تر تفصیلات کا معلوم ہے کہ چناب نگر کو جس وقت کھلا شہر قرار دیا گیا اس دن سے لے کر آج تک ہماری پتاز سالانہ ختم نوود کے نام پر اجتماع منقض ہوئے اس وقت اجتماع بڑھتے بڑھتے اس نویت کو پہنچ گیا ہے کہ ہمارے مدرسے کا پورا گراؤن وہ اٹھائیس ہزار فٹ پر مجتمل ہے وہ ناکافی ہو گیا اس سے تین گناہ زیادہ لوگ پبلک سڑکوں پر بزاروں مارکیٹوں میں پھرتے رہتے ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہونے کا تعلق ہے بلکل اسی ہمارے گراؤن کے ساتھ وہاں پر مسجد کے ساتھ ایک گراؤن موجود ہے ایک لاکھ مربع فٹ پر مشتمل اور اس کی پچھلے سال جناب کمیشنر صاحب نے جناب چودری صاحب کے کہنے پر یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال آپ کو وہاں پر کانفیس کرنے کی منظوری دی جائے گی ہم وہاں پر اجتماعی جمع کرتے ہیں اور بلا مبالغہ وہاں پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اب وہاں پر ہمارے مہمان بھی ٹھہرتے ہیں اور چالیس پچاس سال سے یہ ہو رہا ہے اس موقع پر میں جناب چودری صاحب سے جناب حضرت حافظ صاحب کی موجود گی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی پوری انتظام ہمارے ساتھ پچھلے سال انہوں نے ایگری کیا تھا اب اس درخواست کو جو ہے وہ اپنا چیف سیکٹی صاحب جو انٹیلیجن کمیٹی ہے اس کے سپرد کیا جا رہا ہے اس موقع پر میں ان سے اپنا چار دیواری بھی جیس کی موجود ہے کانفرز کرنے کی اجازت دی جائے اور وہ درخواست لکھ کر ہم ساتھ لائے ہیں قبلہ حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے یہ مناسب موقع پر حضرت چودری صاحب سے عرض کر دیں گے آپ آپ نعرہ لگائیں میں آپ جناب تودری پروید الہی صاحب جناب حضرت حافظ عمار یاسر صاحب نعرہ تکبیر اسلام پاکستان جامعہ شرفیہ